ہم نے ایک صدی کی ویڈیوز کی پہلی سیریز کو لائنس کلپ انٹرناشنل ڈا فاؤنڈنگ کا نام دیا ہے 1917 تاریخ کا اہم سال تھا جو سماجی اور سیاسی تبدیلی کا بڑا دور ثابت ہوا پہلی عالمی جنگ میں یورپ کا بڑا حصہ متاثر ہوا یو ایس اے نے بھی اسی سال جنگ میں حصہ لیا انڈرسٹریل گروت بڑھانے کے لیے امریکہ میں سستی افرادی قوت استعمال کی گئی نزیس نے لوگوں کو بہت سارے سماجی مسائل کی طرف دکیل دیا جس میں چائر لیور گندی وستیوں کا قیام تعلیم کا بخران اور متعددیم راز میں اضافہ شامل تھے شکاگو کا شہر ایلینوئے ٹرانسپورٹ فنی دمیر منفیکچرین اور سجارت کا مرکز تھا شکاگو میں حالات بہتر ہونے کی وجہ سے ہجرت کر کے جانے والے واپس آنا شروع ہو گئے جن میں ہل ہاؤس کے بانی جینس ایڈم بھی شامل تھے انہوں نے کمیونٹیز اور ملک بھر میں حالات کی بہتری کا مطالبہ کیا اس مقصد میں مالوین جانز بھی شامل ہو گئے جو ایک کامیاب انشورنس ایجنٹ تھے اور شکاگو بیزنر سرکل کے سیکرٹری تھے یہاں موجود ایک لنس کلپ نے ان کے مقاصد کو فروغ دینے میں مدد کی تاہم مالوین جانز کی سوچ منفرد تھی میرے حیال میں جب تک آپ دوسروں کی مدد کرنا شروع نہ کریں گے تب تک آگے نہیں بڑھ سکتے مجھے یقین ہو چکا ہے کہ میں کچھ کلپ کی مدد کر سکتا ہوں ہم سب دردے دل رکھتے ہیں مالوین جانز کے الفاظ نے کلپ کی ارکان پر گہرا اثر کیا سرکل نے جانز کو اجازت دی کہ وہ ملک بھر میں اپنی طرح کی سوچ رکھنے والے رفت کے ساتھ ایک بڑی میٹنگ کا انعقاد کریں تاکہ ایک نئی کلپ کی شروعات کی جائے ہم اپنی تنظیم کو بین الاقوامی سطح پر لے جانا چاہتے ہیں جس میں شامل ہونے کے لئے آپ کو دعوت نامہ بھیج رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں تنظیم کا نام اور قوائد و ضوابت تیع کریں گے جو سب کے لئے مناصر ہوگا ساتھ جون انیس سو سترہ پہلی میٹنگ شکاگو کے ہوتل لہ سل میں رکھی گئی جس میں دہ بیزنس سرکل آف شکاگو اور کئی دوسرے گروپس بھی شامل ہوئے ڈاکٹر ویلیم ورڈز اپنے وفد کے ہمراہ تھے جس کا نام لائنز کلپ رکھا گیا تھا اس گروپ کو ایڈیانا میں انیس سو چیہ میں با غائدہ طور پر ریجسٹر کیا گیا تھا ویلیم نے میٹنگ کا آغاز کیا اور نئی کلپ کے مقاصد بیان کیے سننے والوں کا رد عمل مصبت رہا ڈاکٹر ورڈ نے تمام گروپوں کو مشورہ دیا کہ ان کا نام لائنز ہونا چاہیے اور ہر میمبر ایک ڈالر سلانہ آتیہ دے گا ویلیم اور دوسرے میمبران نے اپنے گروپس کو اس بڑے اور طاقتور گروپ میں شامل کرنے کا پیسلہ کیا ان سب کے لیے لائن ایک بہترین علامت تھا فوری طور پر ملوین نے ایک عظیم مہم کا آغاز کیا تاکہ دوسری تنظیموں کو اس نئی تنظیم کے ساتھ مل کر خدمت حل کا موقع دیا جائے اگرس میں ملوین اور دا بزنس سرکل آف شکاگو کی عراقین نے لائنز لیپ شکاگو کی بنیاد رکھی جسے آج کل شکاگو سینٹرل لائنز کلپ کہا جاتا ہے آج اکٹوبر انیس سو سترہ انٹرنیشنل اسوسییشن آف لائنز کا پہلا اجلاس ڈیلاؤس تاکسس کے ہوتل ڈال فیلز میں منفقت کیا گیا نو ریاستوں سے لائنز کلپ کے بائیس نمہندگان نے اس کے نام لائنز کے حق میں ووڈ دیئے اور مو میں انٹرنیشنل کا لفظ لیے ہوئے شیر کو بطورے لوگوں قبول کیا انہوں نے ایک قانون کو پاس کیا جس نے ہر لحاظ سے لائنز کلپ کی رکھنمائی کی کوئی کلپ اپنے ممبرز کی ضروریات کے لیے فنڈز استعمال نہیں کرے گا ڈاکٹر ویلیم ووڈ صدر منتحب ہوئے مائلوین جون کو سیکیٹری حزانہ مقرر کیا گیا اور شکاگو میں ہیڈ آفیس قائم کرنے کا احتیار دیا گیا ڈالوس میں ہوئے اجلاس کے احتتام پر نیو اسوسییشن آف لائنز کلپ انٹرنیشنل کے آٹھ سو ارکان تھے اور بینک میں بہتر ڈالرز تھے نومبر انیس سو اٹھارہ لائنز کلپ میکزین کا پہلا شمارہ شایع ہوا یہ لائنز کے طرز عمل کی ایک کاپی تھی جس کے ذریعے بتایا گیا کہ لائنز چاہتے ہیں کہ میں دوسروں کی مدد اس طرح کروں گا کہ میری ہمدردی مصیبت صدا لوگوں کے لیے میری مدد کمزوروں کے لیے اور میرا مال ضرورت منگ لوگوں کے لیے ہوگا اس میں حبریں شامل کی گئیں کہ پانی کا نکاس، ٹیوی سہولیات اور لوگوں کی صحت و صفائی کے لیے کلپ کے پروجیکٹس کیا ہیں لائنز بہت سے یوت پروجیکٹس پر بھی کام کر رہے تھے جس میں چلڈرن حسبتال اور بوائس سکاوٹس کے لیے فنڈ ریزنگ شامل تھی مزاہیہ حرکتوں سے لوگوں کو خوش کرنا لائنز کا شروع سے طریقہ رہا ہے ریٹائر فوجیوں کی کلوڈنگ ڈرائیو منوکت کر کے لائنز شہر کی گلیوں میں مارش کر کے وہ بھجوں اکٹھا کرتے تھے انیس سو انیس میں لائنز سے کلپ کی تدار بیالیس اور میمبرز کی تدار تئیس سو سے بڑھ گئی شروع شروع میں کچھ کلپز میں ہواتین بھی کام کرتی تھی مگر جلد ہی آئین اور قوانین مردوں کی رکنیت تک محدود کر دئیے گئے یہاں تک کہ ستر سال گزر گئے اور انیس سو ستاسی میں دوبارہ بطورے میمبرز شامل کر لیا گیا انیس سو بیس میں لائنز کلپ کی بنیاد رکھی گئی بہت ساری ہواتین نے رزاکارانہ طور پر ہاندان سمیت بطورے لائنز لوگوں کی حدمت کی انیس سو بیس انٹیریو کینیڈا بارڈر سیٹیز لائنز کلپ کی بنیاد رکھی گئی جسے اب ونڈسور لائنز کلپ کہا جاتا ہے اس طرح یہ کلپ بن گیا لوگنز کلپ انٹرنیشنی موسیقی